ہم کو تو چپچا ماننا ہے نبی نے کہہ دیا بچائے سمجھ میں آئے یا نہ آئے بعض لوگ کہتے ہیں ہماری اقل میں اگر آئے گا تو مانیں گے اقل میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے میرے نبی کے بارے میں میرے نبی کے بارے میں صرف ایک ہی بات ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمَ رُوبَنْدُو میرے نبی جو دے دے اسے لے لو کیا مطلب؟ سمجھ میں آئے تو ابھی لے لو نا سمجھ میں آئے تو ابھی لے لو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمَ رُوبَنْدُو اب اسی ٹپڑے کے زمن میں میں یہ بات کہوں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی صیرت مطالعے کے لئے امام ابو حنیبہ کی صیرت مطالعے کے لئے امام شابعی کی صیرت مطالعے کے لئے امام مالک کی صیرت مطالعے کے لئے اے علامہ ابن تینیہ کی صیرت متعلق کے لیے علامہ ابن قیم کی صیرت متعلق کے لیے امام احمد رضا کی صیرت متعلق کے لیے جتنے لوگ ہیں دنیا کے سب کی صیرت متعلق کے لیے ہیں لیکن میرے نبی کی صیرت عمل کے لیے ہیں یہ فرق ہے دنیا کے تمام انساروں میں اور ہمارے نبی میں دنیا کے تمام انساروں کی صیرت متعلق کے لیے ہیں لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت عمل کے لیے ہیں آپ کو عمل کرنا ہے دوسروں کی صیرت پڑھ کر کے آپ رکھ دیجئے لیکن حدیث پڑھ کر کے آپ کی باتیں پڑھ کر کے نبی کی حدیثیں پڑھ کر کے آپ کی چاب نہیں رکھ سکتے آپ جو پڑھا ہے آپ نے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے اگر عمل نہیں کریں گے گنے گار ہوں گے دنیا کے تمام انسانوں کی صیرت مطالعے کے لئے ہے لیکن نبی کی صیرت صرف اور صرف عمل کے لئے ہے عمل کیجئے آپ جس کے